ہمیشہ دی خیر رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رب کا نمائندہ اب جلد نافذ کرے جو جو بھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے ان سب کی خدمت میں ہمارا محبتوں بھرا سلام دوستو آج ہم آپ کے سامنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی کتاب لہو لہو احساس اس میں سے باروان آرٹیکل پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے نو علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں نو علیہ السلام کی زندگی کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو ان کی بے پناہ ریاضت نظر آئی نو سو سال لوگوں کی ہدایت کی پتھر کھائے ظلم و ستم برداشت کیے جن لوگوں نے ساتھ دیا تو ان کا یقین کامل دیکھ کر حیرت ہوئی کہ متدد بار خجوروں کو کاشت کرنے کا حکم ملا ان کے تیار ہونے پر پھر وعدہ فردہ پہ ٹالا گیا مگر وہ لوگ کتنے صادق تھے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا اور نو سو سال کے بعد کفار پہ عذاب نازل ہوا اور ستر کے قریب لوگ نجات پا سکے ہزاروں میں یہی خوش نصیب تھے جو نجات حاصل کر سکے اور کشتی نوح میں سوار ہو کر تفان سے بچ گئے پھر سوچتا ہوں جن لوگوں نے سینکڑوں سال نجات کی امید پر گزارے ان کا انجام کیا ہوا تفان سے بچ گئے مگر کشتی سے اترتے ہی تاؤن کی لپیٹ میں آ کر سبھی لکمیں اجل بن گئے اور اولاد نو علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ بچا یہ کیسی نجات ہے کہ چالیس دن تفان رہا پھر ان پر تاؤن آ گیا سینکڑوں سال زندہ رہے کہ نجات حاصل ہوگی اور کفار کی موت اور ان کی وفات میں صرف دو ماہ کا وقفہ ہے یہ کیسی نجات ہے کیا سینکڑوں سال کی ریاضت اور انتظار کا فائدہ صرف دو ماہ کی اضافی زندگی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل جو کہ سرکار نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کل ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایچ ڈی کے ٹی وی